ہمارا یہی ہے کہ آج ہوم مینسٹر صاحب جمہور آ رہے ہیں اس کے بعد سرینگر آ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہوم مینسٹر صاحب جن کی دیکھ ریکھ میں یہ ساری یونین ٹیریٹری ہے جمہور کشمیر ان کو زمینی حقائق سے جو ہے آگا نہیں کیا جاتا ہے یہ ہمارا ماننا ہے ان کے ارد گرد ایک ایسا قوچ بی جے پی کے کارکرتاؤں نے اور ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگوں نے بنایا ہے کہ ان کو عوام کا عذاب اور عطاب دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ کمچ ان کو توڑنا ہے ان کو عوام کے اندر آنا ہے یہاں کی عوام اگر آپ دیکھیں گے ہر روز سڑکوں پر نکل آتی ہے چاہیے جمہور میں چاہیے سرینگر میں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہاں پر بجلی جو سمارٹ میٹرز اور پریپیر میٹرز لگا رہے ہیں ہر محلے ہر کوچے میں یہاں اور جمہور میں لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں یہ ان کو بتایا نہیں جاتا ہے ان کو آج یہاں لائے جائے گا ہمیں معلوم ہے ان کو پولو ویو کی سمارٹ سٹی دکھائی جائے گی ان کو بتایا جائے گا کہ جی ٹوئنٹی میٹنگ کتنی سکسیسول رہی لیکن ان کو یہ نہیں بتا جائے گا کہ شہر سرینگر میں جو سڑکے ہیں جو کوچے ہیں ان کی حالت کیا ہے ان کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہاں کی معاشی حالات خراب ہے یہاں سولہ کلو پر سول راشن دیا جاتا تھا لوگوں کو جس کو اس گورنمنٹ نے چار ٹو پانچ کلو پہنچا دیا ہے لوگ یہاں دانے دانے کو ترس رہے ہیں کھانے کو ترس رہے ہیں نوکریاں کہیں نہیں ہیں سکیم پہ سکیم ہو رہا ہے کوئی ریکریوٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے ان کو ایک ایسا فگر دکھایا جائے گا کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہماری مودبانہ گزارش ہے ہم یہ آپ کی وسادت سے ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ بی جے پی کی ایک قداور لیڈر ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ اس ملک کے ہوم منسٹر ہے اور وہ جمہور کشمیر کو خود دیکھنے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ زمینی حقائق سے آگا ہو جائیں ان کو چاہیے کہ اس کوج کو چھوڑ کر وہ عام لوگوں سے ملے جو ریلیا ان کے لیے بلائی گئی ہے وہ بی جے پی کاری کرتاؤں نے بلائی ہیں ان ریلیوں اور ان لوگوں کو چھوڑ کر عام لوگوں سے کوئی کنیکشن بنائے تاکہ ان کو زمینی حقائق کے بارے میں معلوم چلے اور اس کا وہ اقدام کرے اور سب سے بڑی بات اگر یہاں پر جو ظلم جو عطاب اور عذاب لوگوں پر ہو رہا ہے اس سب کو یہاں ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ذمہوار صرف ہوم منسٹر صاحب کو ہی ٹھہر آیا جاتا ہے یہاں بولا جاتا ہے کہ یہ ہوم منسٹری کے آرڈر ہے آپ اپنی آواز پیسفل پروٹسٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں ہوم منسٹری کا آرڈر ہے آپ کو ایرسٹ کرنا ہے آپ کو پی ایسے لگانا ہے آپ اپنی بات نہیں کر سکتے ہیں ہوم منسٹر کا آرڈر ہے یہ ایک غلط میسیج جا رہا ہے جمہو کشمیر کی لوگوں کے لیے اگر دلی میں کسانوں کا آندولن ہو سکتا ہے اگر لداک اور کرگل میں ان کا پیسفل پروٹسٹ ہو سکتا ہے اور ان کی بات سنی جاتی ہے مرکز میں تو ہم سے یہ حق کیوں چھینا جاتا ہے